اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ جنت کی قیمت کیا ہے یعنی ہر ایک چیز کی قیمت ہوتی ہے اور یعنی کوئی بھی آپ یعنی بازار میں جائیں تو آپ کو یعنی مختلف قسم کی چیزیں ہیں اور ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے تو اب یہاں یہ ہے کہ جو جنت ہے جس پہ ہمارا یقین نہیں ہے جس پہ ہمارا یقین نہیں ہے تو بارحال پھر بھی ہم قیمت کا پوچھ لیتے ہیں کہ قیمت کیا ہے اس کی دیکھیں جنت کی قیمت ہے بندگی جنت کی قیمت کیا ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے آپ سر جھکا دیں جنت کی قیمت یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنے مال و جان کو اللہ کے حوالے کر دیں تو یہ کیا ہے یہ جنت کی قیمت ہے اگر آپ بندگی نہیں کرنا چاہتے اپنے مال و جان کو اللہ کے آپ حوالے نہیں کر دیں اور آپ اللہ کی مرضی سے اگر زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جنت کی قیمت دینے کو تیار نہیں ہیں تو بس جنت کی قیمت میں نے آپ کو بتا دی اور وہ آیت میں آپ کو دوبارہ پڑھ کے سناتا ہوں بلا من اسلم وجہہو للہ وہو محسنن فلہو اجرہو عند ربیہ ولا خوف علیہم ولاہم یحزنون کہ جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اس کے لیے اجر ہے صرف اس کے لیے فلہو اجرہو عند ربیہ رب کے نزدیک اس کے لیے اجر ہے اور نہ کوئی اس کے لیے پھر خوف ہے نہ کوئی غم ہے تو دیکھیں جنت کی قیمت اصل میں یہ سوال جو ہے یہ ہم نہیں کرتے کسی سے آپ نے کبھی بھی کسی سے بھی یہ سوال نہیں سنا ہوگا کہ بھئی جنت کی قیمت کیا ہے سوال تو لوگ مختلف کرتے ہیں کہ کونسا کاروبار ہے اس میں جو زیادہ فائدہ یعنی عام طور پر ہمارا ذہن تو مادی ہے تو ہم دنیا کے فائدے کی ہم سوچتے ہیں کہ فلانے میں فائدہ ہے فلانے میں فائدہ ہے فلانے کام میں فائدہ ہے لیکن دنیا میں انسان آیا ہے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جنت میں پہنچنے کے لیے آیا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت دینا چاہتا ہے انسانوں کو لیکن جو نہیں لینا چاہتے تو پھر اس کے لیے کوئی اور جگہ ہے جو جنت نہیں لینا چاہتے جو جنت نہیں خریدنا چاہتے تو وہ قیمت بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی آج کا انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی سے انکاری ہے میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کافروں کی بات نہیں کر رہا آج کا انسان اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے تو اب یہ ہے نا کہ جنت اسے پھر کیسے ملے گی زندگی ہم فرعون کی گزارنا چاہتے ہیں اور آقبت موسیٰ کی حاصل کرنا چاہتے ہیں ہر انسان تقریباً اپنی اپنی دانست میں جہاں جس کا جتنا بس چلتا ہے وہ فرعون ہے ہم میں سے ہر شخص فرعون کیا اس نے کہا کہ میں نے رب کے حکم کو نہیں ماننا پیغمبر کو جھٹلا دیا جس طریقے سے اس نے جھٹلایا اسی طریقے سے ہم مقابلہ کر رہے ہیں اپنے پیغمبر کے ساتھ پیغمبر کی ہدایات ہے نا زندگی پیغمبر کا طریقہ زندگی ہے اور اس کو فالو کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے لیکن ہم وہ طریقہ فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو بات یہ ہے کہ جنت کی قیمت تو بندگی ہے سر جھکا دینا ہے اللہ کے حکم کے سامنے لیکن بات یہ ہے کہ ہم تو جنت کی نقیمت پوچھتے ہیں اور اگر معلوم بھی ہو جائے تو وہ قیمت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ایک دھوکہ لگ گیا ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارا اپنا ہے یہ زندگی میری ہے ابھی آپ نے جو میں خواتین پہ ایک نعرہ سنا ہوگا کہ میرا جسم اور میری مرضی تو یہ نعرہ ہم خود یہ صرف خواتین نہیں ہیں یہ سارے جو مسلمان ہیں کہ بھئی میری زندگی ہے اور میں نے اپنی مرضی جینا ہے اللہ کون ہے جو مجھے حکم دے رسول کون ہے جو مجھے زندگی کا طریقہ بتائے یہ ہم زبان سے تو نہیں کہتے لیکن رسول کے طرز عمل کے خلاف اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزار تو رہے ہیں آپ دیکھیں پردہ ہے پردے کی اپنی اپنی تشریحات ہیں خواتین کی میں بات کروں تو اس میں اب آپ دیکھ رہی ہیں کب یہ ہاف سلیو ہے اور کبھی سلیولیس ہے اور کبھی تنگ و جست کپڑے ہیں اس میں رانے جو ہیں آپ کی بالکل نظر آتی ہیں کہ بھئی اس لڑکی کی رانے کس سائز کی ہے قصدن عمدن ایسے کپڑے سلوائے جاتے ہیں کہ اس میں آپ کی رانوں کے سائز یہ آپ مدبرہ نہ مانیں لیکن یہ ایک وسیطر موضوع ہے یعنی ایک وسیطر بات ہے لیکن یہ ہے نا کہ ہم نے یہ تمام زندگی پر یہ ساری باتیں محیط ہیں یہ صرف پردے کی بات نہیں ہے ساری زندگی پر آپ دیکھ لیں ہو سکتا ہے مجھے کچھ نوجوان سن رہے ہیں تو وہ آپ اپنی جوانی کا زور دیکھ لیں کس طریقے سے وہ اپنی زندگی آپ اپنی مرضی سے گزارنا چاہتے ہیں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين مولایا صلی وسلیم دائما آبادا علی حبیبکا خیر الخلق کلی ہیمی